وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ الوزن والفضل والعدل والنزم والعزم بالجزم بِوحدتِهِ وَبِكِبْرِيَائِهِ وَبِسُبْحَانِم وَبِعِتْقَانِم وَبِعِلَانِم وَبِعِيمَانِم وَبِسُلْطَانِم وَبِعِرفَانِم وَبَيَانِم فِي فُرْقَان وحده لا شریک لہ وحده لا شریک لہ وحده بِوحدتِم مُوخِّدم بِوحدتِم مُوخَّدم بِوحدة وحیدًا وَأَخَدم بِلَا جُدَدٍ وَمُدَدٍ وَنُصَبٍ وَوَسْفٍ فِي الْقَمَالِ لا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا مثل لہو ولا مماثل لہو وَلَا مُقَازِمَ لَهُ وَلَا مُدَانِيَ لَهُ وَلَا مُدَادِ عَالَهُ لَا بَلَدَا وَلَدَا جَلَدَا جَسَدَا رُسُوَا عُزُوَا نُصُبَا وَلَا عَيْبَا طَابَا لَهُ وَلَا عَيْبَا طَابَا لَهُ وَسَنَذَنَا وَاعَيَّدَنَا وَمُعَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَطَبِيبَنَا وَقِرِئِبَنَا وَقَرِيبَنَا انہا لفظ بولنا اور اس لوگ کے لفظ ہے کھل نہیں تو میں کچھ بھی بولنا ہاں وقریبنا وجم المناقب وجم المناقب جم المناقب معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنزومنا ومقصومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وماشوکنا واجدر الخلق جدیرنا آزم الخلق آزم الخلق واشرف الخلق وحسن الخلق واقمل الخلق واتحر الخلق واتجب الخلق واشرف الخلق وانصب الخلق وآلم الخلق وآول الخلق وآل الخلق وافزل الخلق وآول الخلق مولوی جی بھولیا ہے اکھو سبحان اللہ اے میرے مولوی پر آجی مولوی انہوں سے اچھنی ہے جنہیں اے نا اپنے انواق نہیں بھولنا ہے میرے اکلے جی دیو ٹکڑے ہو تو میرے یہاں کھان دیو اتارے ہوئے دروں زور ہوئے گا تو دروں زور ہوئے گا آہہہہ سبحان اللہ وانورالخلقے من الحسن والسدار والولایت والعنایت والحقایت والولایت والامامت والامان آلانا و اولانا و عزدنا و اکترنا و اکبرنا و عنصبنا و عطرنا و اقربنا و عالمنا و اولنا و آخرنا و ظاہرنا و باطلنا اخمر انور اجدر اکسن اترب 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 انصب ابيد انور اولا 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 اخرا سُمَّنَ شَدُ وَنَّ مَحْبُوبَ رَبِّنَا وَسَمَدِنَا وَنَدَ لِنَا وَجَدَ لِنَا وَرَؤُنُكِ جُدُرَانِنَا وَتَبْرِيقُ وَجُوتِنَا وَقُرَّتُ وَجُونِنَا وَتَطْحِيرُ وَسُدُورِنَا وَتَنْوِيرُ وَقُلُوبِنَا وَسَبَبُ تَغْفِیرِ ذُنُوبِنَا وَإِلَّتُ تَقْبِيلِ حَسَنَاتِنَا وَقَاسِمُ وَرِزْكِ رَازِكِنَا حَبیبُ وَمُجِبُ وَقَرِبُ وَرَبِّنَا وَعُدْوَةٌ قُدْوَةٌ نُدْوَةٌ نُزْمَةٌ رُتْبَةٌ عُسْبَةٌ حَسَنَةً بِدَلَائِلِ الْقَائِرَةِ الْغَالِبَةِ الزَّاہِرَةِ الْبَاطِنَةِ سُمَّا اَلْتَمِسُ فِي خِدْمَتِكُمْ وَسْبَوْ قَلَامِ بِالتَّفَقِّرِ وَبِالتَّدَقْقُّوْكِ سُمَّ رَجَعَ الٰى صِدرتِ الْمُنْتَحَى فِي مَقَامِ اَسْلِهِ سُمَّ رَجَعَ الٰى صِدرتِ الْمُنْتَحَى فِي مَقَامِ اَسْلِهِ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّكَ بِآجُنِنَا صدق اللہ العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح وسلم وَبَارِقَ عَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمُولَنَا مُحَمَّدِ وَعَنَا عَلَىٰ سَابِهِ مِلْكَرَ پڑھئے السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ وَمَلْجَنَا مُحَمَّدَ وَسْوِ رُخْ ان کا کیا کرتے ہیں وَسْوِ رُخْ ان کا کیا کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں نا کوئی بات سمجھنے والا بھی ہے اور میں اتنا زیادہ نہیں بولوں گا کہ بولو جتنا میرے بھائی نے زور رکھایا انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کو کوئی سننے والا ہے اور میں ادنا اعلیٰ حضرت کو کوئی سنانا لا ہے تو سنانا لا ہے تو سمجھانا لا ہے تو سمجھانا لا ہے جی ہے تو پھر سنو یہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا سرکار کی تو بات ہی بڑی ہے نا اعلیٰ حضرت کی بھی سمجھنے کے لیے ذین اعلیٰ ہونا چاہیے فکر اعلیٰ ہونی چاہیے علم اعلیٰ ہونا چاہیے خرد اعلیٰ ہونی چاہیے عقل اعلیٰ ہونا چاہیے نسب اعلیٰ ہونا چاہیے خون اعلیٰ ہونا چاہیے نسبت آلہ ہونا چاہئے مجلس آلہ ہونا چاہئے خطیب آلہ ہونا چاہئے سامے آلہ ہونا چاہئے جب سمجھ میں آتی ہے کہ آلہ حضرت کے آئے آہہا واہا سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کی ہو تو کوئی ادنا حضرت سمجھے یہ مشکل ہے ہاں کوئی آلہ ہی آ کر سمجھائے تو پھر ادنا سمجھ پائے وصح رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح وش شم سو دعا کرتے ہیں وصح رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح وش شم سو دعا کرتے ہیں ان کی ہم مدھو سرا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اب میں تو بول بول کے براہ گھلا کام نہیں کرتا ہے میں تو انہوں سرنا لے سنوان وصوے رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و دعا کرتے ہیں ان کی ہم مدھو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماہِ شک گشتہ کی صورت دیکھو ماہِ شک گشتہ کی ایک لے جا پھٹتے ہیں جس چندہ ذرا ادھرتے تک لاؤ ماہِ شک گشتہ کی صورت دیکھو کام پکر مہر کی رجات دیکھو ماہِ شک گشتہ کی چہرہِ مصطفیٰ کی بات سننے والے والفجر کی پیشانی والے کا تذکرہ سننے والو واللیل والے کی ظلف کے تذکرہ سننے والو انم نشرا کے سینے والے کی بات سننے والو وما رمیتہ اس رمیتہ والاکن اللہ رمی کی شان سننے والو جد اللہِ بھوک آئے دیہم کے سیرے کی لڑیوں والے کی بات سننے والو پہلے تو مصطفیٰ کا داغ لینے والے چاند کا بھٹا ہوا گلے جاتو دیکھو ہا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اساں شامل نہیں ہونا بیلکل نہیں ہونا اگلے دنے میں عبداللہ کین تکریر کی تھی رگڑا لائے اچھے تھے وہ بعد بچھ سنیاں دے فون آنا شروع ہوگی ہمیں کہہ رہے ہوں میں آگے اور تکیرہ نے پیچھ پڑھ دے پہ واہ 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 وہ میں نے کہا آپ تو دھکے سے پیچھ میں آ رہے ہو ہم کہہ رہے ہیں جو منکر صدیق ہے حرامی ہے ہم کہہ رہے ہیں جو منکر عمر ہے حرامی ہے ہم کہہ رہے ہیں جو منکر عثمان ہے حرامی ہے ہم کہہ رہے ہیں جو منکر مشکل کشا ہے حرامی ہے اور تو تم دھکے سے کیوں پیچھ میں آتے ہو اور تم تو کہو ہم رحمت والے ہیں حرامی دوسرے ہیں ہاہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے پیر جی تو دھکے سے دھکے سے پیچھ میں نہیں آنا آپ نے آپ نے سبحان اللہ کی نشٹ میں آنا ہے اور علیہ حضرت کی ابھی میں شروع کر رہا ہوں بات تو ابھی ہوگی ابھی تو ہوگی آگے میں لا دیتی ہے میں تو بچھ لکڑیاں سٹڑیاں نے اور گالے سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہیں اگرچہ ان جیسا زور خطابت میرے پاس نہیں میں بڑا ہوگی ہاں دھاڑی چٹی ہے بیل کو دھلے ساری چٹی ہے ان میں کالی کر کے روگ پائے آئے آہ انت میں بڑا آدمی ہم اگر پھر بھی یہ کہوں گا کہ اللہ حضرت نے برمایا تھا ہوں مسلمان گھرچے ناکس ہی صحیح ہے کاملو صحیح صحیح ہے کاملو معیت پانی سے آخر یم میں نم میں کم نہیں تو جو سینے میں آپ کے آگیا وہ ایدھر ہے تو آپ توجہ رہے ہیں اب میں بہت باتیں کروں گا لیکن آپ اس میں نہیں ہے رگڑے میں آپ نہیں ہے یہ آج پہلے کہہ دوں میں تصورے توڑے میں پھونانا شروع ہو جنسان کہہ گئے ہو آپ تو ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہو سنی عوام اور سنی علواء کے قدموں کی ہم خاک ہیں جس کے کلیجے میں دردِ رسول ہو جس کی آنکھوں میں صدیق کا حیاء ہو جس کے سینے کے اندر مولا مرتضی کی محبت ہو اہلِ بیعت کے لیے وہ تڑپتا اور پھرکتا ہو صدیق کی صداقت اس کی تمیشانی بن چکی ہو خدا کی عزت و ناموش کی قسم اگر اس پر آنچ جائے تو لوگوں کا پانی جائے گا ہمارا خورت کی آئے گا بہ 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 شادی بات توجہ رہی ہے توجہ رہی ہے آپ کی آمد رضا فاظلِ بریلوی آلہ حضرت مجدد دین و ملت مجدد میں آدرا و صاحب کا محید ملت تائرہ کہتے ہیں نجدیتوں دیوبندیتوں رافضیتوں خارج اے بھی تیان رکھا ہے بہ 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 اے حضرت کو خالی بندے کہتے ہیں کہ حالی دیوبندیتوں رافضیتوں دے کہتے ہیں کہ آنکھ ہیں جتے ہونا مولا مرتضا دے محبت بچ کمی تکی نہ کٹ کے تلوارے ایک ہی ماری دوجہ سا ہی نہیں آیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو وہ رافضیت اور خارجیت کے کہتے فلاہ پھر رسول تطپو مصطفیٰ میں چلنے والا وہ مرد وہ فرما رہے ہیں مصطفیٰ کا تذکرہ سننے والو ماہِ شنکشتہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجات دیکھو سنے علماء کی توجہ کا طلبگار ہوں عالی حضرت فرماتے ہیں جس لمحے نبی پرنور نے فرمایا تھا اللہ مردد علی شمسہ اے علیہ اے دے تے سورج پلتا تے سورج جدو مڑیا نا تے ہونج نہیں مڑیا کمدہ 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 ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نعرہ میں لگنگا جواب آپ نے دینا ہے میں سمجھوں گا کہ جو رسول کے نام پر نہیں بولتا رب نے اس سے توفیق چھین لی ہے سمجھ میں آرہا ہے آنکھ اوہ جڑی سونے دے روزہل تکے کان اوہ جڑا سونے دے ذکر سونے اوہ جڑا سونے دے نال لوے تے دل اوہ جڑا سونے دے تصور روے تے بندہ اوہ جڑا سونے دے غلام روے سر ہے وہ سر جو تیری راہ میں قربان گیا وہ ساری امنی مانتے جو مصطفیٰ کا سعودائی نہ ہو وہ دل ہی ہمیں تسلیم نہیں جس میں مصطفیٰ کی رہنائی نہ ہو اور وہ صورت ہی اچھی نہیں لگتی جس میں تیرے تطبوں کی جھلک نظر آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاقیق نعرہ اے ہیدری نعرہ اے غاسیہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں سورج ایسے نہیں آیا شاہ جی بڑھ کے سورج ایسے نہیں آیا ہے تاقیق سنیں جے پہلے ایمانت سے آئے انجھے بزرگ ٹرٹ جانا جے چھوٹو بولی آئی سمجھ میں آئی کون کہتا ہے کہ ایسے پلٹ کے آیا کمدہ آیا ان میں کوئی دست سکتا ہے اور کمیہ کیوں ہے آؤ تمہیں تفتہ زانی کی بات سناؤں آؤ تمہیں خواجی کی بات سناؤں آؤ تمہیں بستوی اور سرکسی کے تصریحات سناؤں آؤ تمہیں عبد الرحمان جامی کی محبت میں دوبے ہوئے کلمات سناؤں وہ فرماتے ہیں کامپا کیوں شمس کیوں کامپا دار گیا اور میں تو غلطی کی ہوئی ہے نبی نے طلب کر لیا غلطی کیڑی ہوئی ہے واہ بھائی واہ 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 حضرت جی واہ کیا ہی بات ہے جین دے رہا ہوں جین دے رہا ہوں کمدہ کیوں آیا ہے حیرت کی بات ہے کہ جسے نبی طلب کرے تو پسینے چھٹ گئے اس دیارے سورج نے بڑے سورج نے پسینے چھڑائے سن بڑے چھڑائے سن تے بڑے بنیاں تپس پہنچائی تھی اس روز گھد وہ تپس سیاہ سے کامپتا تھا اور حرارت اس کی اس کو پسینہ دے رہی تھی دل رہا تھا کوئی بات ضرور ہوئی ہے کہ محمد عربی نے مجھے پھر دلم فرمایا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بھرما رہے ہیں آمد رضا آپ میری جان قربان تو آٹھے تھے جنہیں جدا ہوئے نا اور یہ تو انہوں میں سٹی گل دس دے ماں میرے مولویوں پر آو جڑے تھے پیٹھے ان تو آڈے نہ لاؤں کتابہ ستا ہم آج سارا کچھ نہیں جے رکھی آتیان کریا ہے ہاں میں ایک لندر آدمی جائند گل تو اس دی پہ دس دا کتابہ میں سب کچھ کوئی نہیں جے یہ کتابہ میں سارا کچھ ہوندہ نا تو دھاتا نا بندہ جناب سیڑتے بہ کے ہاں اتیان رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑو اور یہ جو عالی حضرت نہیں ہے مدارس کو میں سلوٹ مارتا ہوں اہل سنت کے مدارس ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم وہاں پر خون کے کترے باہیں گے اور اپنا مال سرف کریں گے چونکہ یہ ثبوت ہیں اہل سنت کے لیکن کن کھول کے سنو لاؤ اے جڑی اندر علی روشنی ہے نا اے کوئی اوری سمجھ میں آ رہی یہ بات میں میں مثال کے طور پر عالی حضرت کا کلام پیش کرنے کے ساتھ ایک بات بتلا دوں ہون میں نے سارے بیٹھے دستوں کو یہ تھی ایک مولانا میں نے بتلا دیو یا عالم دین بتلا ہو جڑا اہنج کر کے تنسب دسے چلو یہاں سے میں ایک بندہ اٹھاتا ہوں اور میں ایک ایک مولوی کے سامنے کھڑا کرتا ہوں اے جو سن کے دا سے موچی ہے مراسی ہے مسلی ہے بڑھائے چاہے گجر ہے سیدے گھائے چاہے بہا شاہدی بہا دیندار ہے تا فقہ دی کتاب بھی کھول تا منتق دی بھی کھول تا فلسوی دی بھی کھول تا حیت دی بھی کھول تا بدی دی بھی کھول تا فلسوی دی بھی کھول تا سارے حضور شزور کھول تا قواعد کھول تا سوک کے میں دس بندے دا نسب کے ہے وہ کتابہ تیریاں اگل اگل ایسی تن سمجھنا ایسی نسب کے ہے یہ آمد رضا نے کون سی کتاب پڑی تھی کہ پال کی اٹھانے والے سید کو کہا کہ نیچے رہاں گھر کہ نیچے رہاں گھر سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے سمجھا دیں مجھے سمجھا دیں بیٹھ جائیں اور مجھے بتا دیں کہ کتاب کون سی پڑی تھی احمد رضا بھادلہ بریلوی نے ارے فکا کی کون سی کتاب میں نسب نامہ بیان ہوتا ہے ارے فرسولے کی کون سی کتاب انسان کے نسب کے پہ واضح وزاز کرتی ہے اور دلالت کرتی ہے وہ پال کی اٹھانے والوں میں سے جو تھا صحیحت تھا عالی حضرت نے کہا روک تھلے لا تھلے لا اتفال کی پال کی روکی تو آمد را اور تم میں کوئی ہے ہوئے اور مجھے سرکار کی خوشبو آ رہی ہے تم سے کتاب کوئی ہو رہے ہیں جناب کی بات کوئی ہو رہے ہیں حضرت بازلہ بریلوی پر میری ماں قربان میرا باپ قربان وہ جو عالم روحانی ہے وہ جو عالم روحانی ہے اور وہ جو ہے وہ علماء راسخین میں سے جو ہے اور وہ ہیں جن کو دیکھنا مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے واللہ تو اب آپ کا انداز دیکھیں آپ کی تحقیق ہے ہی عجیب میں قرآن پر آتھ رکھ کے کہتا ہوں بڑیاں بڑیاں مولویاں جڑی گل نہیں سمجھ آئی آمد رضا تھی گلی ویچھ چاڑو دینا لیاں سمجھ آئی واہ بھئی واہ واہ شاہدی واہ چاڑو دینا لیاں سمجھ آئی اوہ بندیو خدا دیو گل کتاب دی نہیں جناب دیئے گل جناب دیئے رولا ہے سارا گل جناب دیئے واللہ حضرت کیا برما رہے ہیں سورج آئیں جی نہیں آیا سورج حالی آئیں جی نہیں آئے ہونڈ کھلوڑ دیو ہونڈ گھر تکی جب پتکے کدھر جاندے انتدانے کدھر جاندے اوہ میرے کلجے کے تکڑو میرے انگوں کے تارو سمجھو بات کو آپ فرماتے ہیں سورج ہیں جی نہیں آیا فرماتے ہیں ماہ شک گشتہ کی سورج دیکھو پہلے اور پھر کامکر مہر کی رجت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو ایسے اجاز ہوا کرتے ہیں اور تُو ہے خرشی دے رسالت پیارے یہ علامہ سکھی اور رحمان صاحب توجہ ہو فرمائے انہوں نے کہا کہ اس نے رسول پر آپ نے بات کرنی ہے اس نے رسول تے گالوں کو کرے جس اس نے رسول تکیہ ہوئے گالے نہیں سمجھائی توانے اس نے رسول کو تو وہ دیکھے جس نے انہیں دیکھا ہو اور اس نے رسول کیا ہے ایک پردہ ہے کسب ہے مجھے پیدا کرنے والے کی سماوات کا اور اردین کے خالق کی مشارق اور مغالب کے رب کی اس نے رسول بھی ایک پردہ ہے یہ پھتے تو خدا کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم کیا بات کریں گے حسن رسول کے بارے میں کلمہ کلمہ طیبہ کا نام اس نے توہید رکھا ہے یہ میں علماء سے بات کرنے لگا ہوں کلمہ طیبہ کا نام اس نے کیا رکھا دب کے بولو کیا رکھا توہید پھر بولو کیا رکھا توہید اب علماء سے پوچھو توحید کا مانا کیا ہے والا والا جیبا والا ہے فقیر کا میں نتو فتو تونج بھی نہ شکر ہے میں سر وناف پڑی ہوئی تو میرے استاد پرچائے نہ میں نے پڑھایا جیدے کل میں تنونچا پڑھے آسی سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ مجھے بتا دو کہ توحید کا مانا کیا ہے کلمہ تیبہ میں جزیں دو ایک ہے رسالت کا ایک ہے علوہیت کا دو جزوں والے کو توحید کیسے کہا ہے سمجھاؤ مجھے اور نام تو دو ازادوں کا ہے تم توحید کہتے ہو اکیلا اکیلا کہتے ہو اور تمہاری ماں تو وہی مار دیے رب نے اکل کو مت چلانا نظر دو آ رہے ہیں حقیقت میں کہے سبحان اللہ ہم سب دو نظر آئیں گے اب اس نے رسول کی بات کیا کرے ان کے حسن کی بات کرے کہ جو یہ فرماتے ہیں آنا جے مانا میرا تو جمال مجھ میں خدا کا لور نظر آتا ہے خدا کا جمال نظر آتا ہے لو جی آئی رات مہراج کی مصطفیٰ لوٹ کے واپس آتے ہیں یہ بھی ایک محمہ ہے اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ کیسے کہے کیسے آئے میرے آلہ حضرہ عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ حمد رضا بازل بریلوی سے کسی پندے نے پوچھا کہ مصطفیٰ نے خدا کو مہراج کی رات کیسے دیکھا فرمایا اوکملیا کیرے رب دی تے کیرے رسول دی پہ گل کرتا ہے میرے سامنے کہ کنج گئے تے کنج آئے آپ نے فرمایا اوکملیا نبی کوئی نبی واری تے گئے کونی اور دو میرے دوئے پوچھو آئے قدوسن تھلے اب آپ پرشان ہوں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور میں نے گفتگو کہاں سے شروع کر دیا حالہ حضرت بازل بریلوی فرماتے ہیں تکی تیروح الامین کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رقاب چھوٹی امید ٹھوٹی نگائے حسرت کے ولولے تھے جبریل شریف سے رہ گئے پچھے پھر فرما نے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک 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 لے مبارک سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تو آج والے وہی قدم وہی قدم خیر سے پھرائے 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 شاہ جید دے رہو شاہ جید دے رہو وہی قدم خیر سے پھرائے وہ بند کھانے خدا جی میں پہلے تھے آیا ہی نہیں تو تو سکن جاک سکتے ہو وہی حضرت پھرائے وہی آئے تمہارے سامنے تو پہلے پہلے گئے ہیں نا رب کہت وہی قدم خیر سے پھرائے 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 جو پہلے پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بھوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرائے تھے اور پھر فرمایا سرکار جنہوں اگاں ودینا تھی زیائیں زیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جل میں لائیں یہ عرشو تے پہلے کوئی ہو رہے ہیں تو وہ دنیاں کندیلیں جل میں لائیں کیوں گے اور گال میں کوئی نہیں کرنے اور میں کوئی نہیں کرنے یہ کہتے ہے جے تھوڑی جیوی رتی اکل دیتے سمجھو زیائیں اے جنہوں عرشتے نیڑے گئے تو عرشتے پہلے ہی نہیں کیتا یہ جب گئے تو زیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جل میں لائیں حضور خرشید کیا چمکتے چراغ مو اپنا دیکھتے تھے حضور خرشید کیا چمکتے اب میں کیسے بات کروں حسن مصطبا کی اے جب وہ لوٹ کر آئے لوٹ کر آئے لوٹ کر آئے حتیم میں کھڑے ہو گئے حتیم میں کھڑے ہو گئے ترولہ پہ گیا اپنے ہی چکٹ پہ آئے حرامی ہی چوکھا پہ آئے نہیں سمجھائی حرامی ہی چکٹ پہ آئے پر یاد رکھنا یہ جو یار کے جمال کی بات ہوتی ہے ایک دے حرامی دے موچ بھی سنو تصدیق کر دیو تو ساں دے اپنے ہوں کے کتابان دے پچھ رہی ہو نا اے میروں میرا چینہ پھتدہ ہے مولوی دے دماغ میں یہ راز نہیں آتا کہ کنجر صرف سے مصطفہ وستے جلالو تین دی کتاب ٹھوڑ دا ہے اور سوری دیا تریب کے دی دیا والا کے دا پہ قبول کر دا ہے اور جیڑا مصطفہ دیا کتیاں دا کتا ہے اور دی سل کے نبی دی جان نامن نبی دی من کے نومن آئے ہائے 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 واؤں واہ جی واہ واجبہ واہ شاہ جی واہ دیدہ رہے دیدہ رہے بڑی گلے آئے ہائے 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 ہائә avent کی بات حیرت کی بات ہے حیرت کی بات ہے ہم کہیں کہ کھیڑی کتاب واہ شاہ جی ہم تکا ہوا ہے اوہ یار آئی لو جوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے صمر پیارے سنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے حضور نے فرمایا نہ سو نہ سوے وہ جا کے انہوں کہے کہ انہوں ہیپ اور اگر درجمہ یہی نہیں آئی لاوی کیوں دس دے انہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میرے قلیجے کے ٹکڑو اتنی کھوپڑی میں نہیں آتی ازن کتابہ من کے جنابہ نو من دے ہیں وہ پاگ لو جنابہ نو من کے کتابہ نو من دے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر انجاب پھدے آجناب کہیں حرامیہ دے پیشوا آجناب صدیق نو کہیں پکڑے آجا کے جار دے ہو ابو جال اُس آگیا جناب کوئی اگر یہ کہہ آپ نے برمین مینہ مینہ نہ کر گالی صدیقر کے کر دے ہو اُس آگیا کوئی یہ کہہ کہ وہاں بہتر مقتل نہیں یہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی یہ کہہ کہ میں آسمانوں سے ہوں ایک ہے آکھا آسمانہ دی گال میرے صاحب تو بغیر کوئی نہیں کر دے میرے آقا تو بغیر کوئی نہیں کر دے تینہ دسنا پیڑا آنکھیا کیا ہے اُس آگیا تیرے صاحب نے کہا میرے صاحب نے یہ کہا کہ ہم خدا سے مل گئے اوہ نکھٹ گواہ جے میرے صاحب ہیں آنکھے نا کہ رب دھلے آئے سیدگلیوں جو پھر دے سیابو بکر اینوی مندہ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہون جینا نو دلیلان دی جو کی لوڑ ہے نا اوہ درہ صدیق دے طریقے نو تکڑ کیا کافر کی بات سند ہوتی ہے بولو صدیق نے کیوں سند پکڑی بھا 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 اوہ نا کیا کافرہ چھٹ دو بیکھو سیوب موں میں چنگل کردہ کیتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آچھا جی حضور دوڑ دے آگئے حضور حفیم وچ کھلوتے ہوئے حضور پہ اعلان کردے رہے ہیں حضور پہ حضور میں تک کہہ رہا ہے تو رب بھی فیق سن سورہ میں تک بڑی سونی سورہ تھی جا اپنے رب میں تک لیا تک لیا تک لیا تک لیا ہونا کہ یا رسول اللہ جان پڑے دے قربان کنا دمات ہے اپنا اببہ بھی تکڑیوں جتیوں وچ کربان کردی ہیں ذرہ جلدی نلدست دیو حسنِ خدا ہے کیسا اب آپ نے موضوع مجھے ایسا دے دیا اس نے خدا ہے حضور نے فرمای جب تم نے یہ کہا تھا کہ جنت کا پانی کیسا ہو گا تو میں نے تمہیں بتلایا تھا جب تم نے اس پانی کے مطلق پوچھا تھا جب تم نے اس پانی پوچھا تھا برف سے زیادہ تھنڈا ہوتا ہے دودھ سے زیادہ سوید ہوتا ہے چیز زیادہ چیز تقیق کی نہیں تھی تو مٹھی شاہت زیادہ وہکی ہوتا ہوتا ہے تھنڈی برف تو زیادہ تقیق حدی سونا کین جائے تو دنیا ہوئی چنھے پھر حضور علیہ السلام ایک لمحے کے لئے چپ ہوئے پھر فرمایا خدا کا حسن جاننا چاہتے ہو تو مجھے مصطفیٰ کو دیکھ لو جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا اب کہہ دو نا سبحان اللہ یہ میری باز اور سے سنے اب یہ جو کعبہ شریف ہے نا زیادہ اللہ تعالی تشریف ہمتہ کریمہ ٹھیک ہے نا وہ میں زیادہ زیادہ گل کھل گئے نا مولوی ڈڈڈے بٹھے ہوں تینے پڑ کڑ کڑاکے دینے پان پسلیاں دینے ہیں میرے اس وقت میں جلدی جلدی دوائیاں کلمات بھی کہنے جاہاں ایڈڈا کعبہ شریف نے اس نے خدا کا عقس نہیں ہے سمجھ آئی جائے تتوانے دسانے کعبہ ہے کیا یہ جاننا چاہتے ہو کیا ہے کعبہ اور تو سم پچھلے بولو جاننا چاہتے ہو یہ کیا ہے کعبہ پتا ہے تو اے دی او مٹی ہے اے دی ازور پاک دی نبی پاک دی جلدہ جسم نہیں وہ دی دھوڑی جی مٹی جڑی رہے گی کعبہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں نہیں یہ آیا سمجھ ہے کہ عباس رضی اللہ کہتے ہیں یہ کعبہ ہے کیا پوری زمین کی دھنی وچویں مٹی چکی گئی جڑی مستفادی خاتر تساری دی نبی بنا لے گے جڑی رہے گئی تھوڑی جی کعبہ بن گیا باقی توڑ ٹوٹا کے ساری مدینے میں پھیک دی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ جوڑ کے گل بڑی لمبی پی ہوتی ہے ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں میری دون حالت ہی کچھ اور دی اور ہوگئی یہ دون میں گال نہ دے ساں تجھے جی دھوڑی چکی مٹی ہے یہ مسجود ہے لے وہ چلے ہو میں تشریعہ نہیں کرنی عوام واسنتون میں کچھ دھوڑا جا ہے کرنٹ پہ ماردہ اے جڑے بڑے پڑے اے جڑے سرمان شرمان پڑے ہو دوسران نہیں پڑے آہا نبی رہیت رضی اللہ نوکالا کارا رسول اللہ صلی اللہ اے مسجد سیگا کے لائے آئے 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 اے پڑے لیے ہمیں نے پتر مو چماتے بار بار چمانے تک چکر ہی ہو مولانا ماز سمر تو سمر آج ہی پتر تین سمر لگنا ہے ہوں جو جو رہے پینجمنٹن میں لکھ کے لیے آج تو سلامت رہیں گا نہیں میرا بچہ اور بندیاں دے دماغ بیچے ہونا ہے بھی سلامت کچھ اور نہیں ہم بھی کچھ بھون کر جا رہے ہیں تجھ پر دیکھ تماشا کیا ہوتا ہے یہ تیرے پتر روح بیچوں کلندری نہ نکلے تو میں تو فقیر نہ آکھیں کتاب آتھ میں بھی تینڈے دے رکھ لے ہمیں پتر ہم بھی ٹونٹے ہیں کہتے ہیں کہ کامل پیر ٹونٹا ہے مرید پیر بھی ایٹا خسرا نہیں ہوتا وہ بھی کامل مرید کی چکر میں ہی رہتا ہے سمجھو آ رہی ہے کہ نہیں اب یہ مسجد تم ہی بول رہے ہو کہ اس میں ذرف ہے کیا ہے مس مس احمیت نے بولتا ہی نہیں نہ گو پھر جاتے پڑھ سو بھلا جاتے پڑھ سو مس اللہ جاتے رو جاتے ہوندہ ہے جاتے دیکھے دی منہ جاتے منہ یا جاتے منہ جاتے منہ آئے 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 سمجھ میں آ رہی ہے یہ اس میں ذرف ہے تو مانا کیا ہے سجدہ کرنے کی جگہ تلام سببیہ ہے اے گل تکتے لے گئے وہ کلام اپنے ہنو حضور فرمان دے ہیں میرے سبب سے سجدہ گاہ بنی ہے اگے میں کچھ نہیں آگنا اللہ کہلو تکفیہ لے شارہ فافام و تدبر میرے سبب سے سجدہ گاہ بنی ہے میرے سبب سے تجڑی مٹی رہ گئی ہو مسجود علیہ مسجود لہو نہیں مسجود علیہ جس کی طرف سجدہ کیا جا رہا ہے آجا جے اے ڈی جی مسجد مٹی رہ گئی ہو تو مسجود علیہ تجڑی ساری مٹی سی ہو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ہے آمدی پیئے جی کوئی نہیں آئے 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 سبحان تیری خدرت تاں ہی تو امام شافی ایک دے امام ملک دو دے امام مالک درہ دے امام آدھ مبون افار دعا ناللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چھا رہے دے چھا رہے دے چھا رہے دے نا پھئی اے مسجد اختلاف کر دیں سر دے ایک آ دے پھر تھوڑا جا صرف جناب جناب رہے اے وال ایک بھی کہتے ہو گیا نا مسجد امام شاہ بھی کہتے ہو گیا کوئی آدھ ہے ہمارے امام کہتے ہیں چھوٹائی سر کا مسجد افارد ہے اینجی اینجی علماء جی دسے آئیے رہا میں کوئی غلط کر رہا ہوں میں نے پھدے آئے ہو میں نے روکے آئے ہو پر ایک لے جی دے اٹھکڑے ہو ساریا مسجد اختلاف ہے وضوی جی بھی اختلاف ہے تاہت کھوڑن بننے جی بھی اختلاف ہے ایک لے کوئی اختلاف کو نہیں جو مٹی جو حضور کے جسد کے ساتھ لگ رہی ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے مسجد اختلاف ہے پر عرش سے افضل ہے کو مٹی جڑی حضور دے سمنا لگ دی پہی عرش تو اچھا بولو پھر بولو اپر آو نہ دیو بنیوں دے امام بھی وہ مٹی نال لگ دی پہی ہے تجیڑی نال لگے وہ عرش تو افضل تجیڑی ہے میرے حال عادرت فاضل بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مدرزان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس کے استفیل اس کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اسلِ مراد اسلِ مراد اسلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے ایک آبا کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کی نحدت کی در کی ہے اے کعبہ بھی ہے ان ہی کی تجل جلہ کا ایک روشنی کے آکس سے ہوتلی حجر کی ہے ہوتے کہاں قلیل و بنا قابہ من منا ہوتے کہاں قلیل و بنا قابہ من منا نولا کے والے ساہیدی سب تیرے گھر گھر ہیں مولا علی نے ماری تیری نیند پر نہ مار وہ بھی اثر کی سب سے جو عالی خطر ہے صدیق بلکہ غار میں جائن پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے ہاں تو جان انہیں پھر دینا مار آقا ہاں تو جان جان ستی کو انہیں پھر دینا مار پر وہ تو کر چکے تھے نہ جو کرنی بشر کی ہے دینا کمال کومے جاری رہے گا جاری رہے گا آبرمتیں پر وہ تو کر چکے جناح جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا رے ثابت بولو ثابت ہوا رے ثابت ثابت ہوا رے ثابت اے 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 رہے ثابت اللہ دیکھتا چھ میں علیہ آس قادری ہوں فکی کو چکھی دے چھڑے 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 ایڈی وچنگی نہیں ہوں زکر مدینہ میں لے کفل مدینہ دے کچھ توکو بندہ دے اے چاں پکا کفل جنے لیواز دے میں اکسا علیہ آس قادری ہوں میرا یار ہے توڑا پیر میرا سلام دے مولوی نیاز قادری صاحب نجھے اٹھ کے سٹیج تو کھلو کے نا چواب دیتا میں ناڑ ناڑی کس میں میں ادا کب چاہتا پیندہ منا دے جڑا بچیاں میرا تو تو اڑے مرشل پیندے انہوں نے یہ گھل میں کر نہیں ہے انہوں نے مٹھا تھوڑا کٹ دے ہو بلکل یہ ساڑے سن بلکل جناب سے کفل مدینہ ذکر مدینہ کفل مدینہ چھوڑتا بولا 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 سلحان اللہ سلحان اللہ اوہ کفل مدینہ لائد ہے بزار وچ اوہ ذکر مدینہ قرید ہے دستار وچ سمجھ آئیجئے کی نہیں تو بولو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح اے بھی سمجھ جاؤ اے بھی سمجھ جاؤ بڑا دورہ باندے ہو تو سمجھ کم لے ہو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح اصل الاصول بندگی اصل الاصول بندگی لا صورت بلو اصل لے ہو سمجھ جاؤ اصل ب vacun اصل الاصول بندگی اصل الاصول بندگی اصل الاصول بندگی اصل الاصول بندگی اس تاج بھرکی ہے مقصود یہ ہے آدم و نوہ و خلیل سے مقصود یہ ہے آدم و نوہ و خلیل سے دخمِ کرمِ ساری کرامتِ سمر کی ہے دخمِ کمر میں ساری کرامتِ سمر کی ہے اے ان کی عبوت جن کی نبوت ہے سب کو آم ام البشر اور روس ان کے بیسر کی ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے پہلے ہو اللہ اکبر جل اللہ اللہ حضرت نے کٹ کڑا کے چھڑے اے کٹے نا پھر بولو اے کٹ چھڑے نا اے محضر سمجھ گئے تو سنکار تک خیر تک جوڑے ہیں آم فرماتے ہیں شر خیر شور سور شرر دور نار نور شر خیر شر خیر شر خیر اس مجمع میں آنے والو کھڑے ہونے والو نبی کا نام لینے والو شر خیر شور سور شرر دور نار نور بشرا یہ بارگاہ خیر البشر کی ہے بشرا یہ بارگاہ خیر البشر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں اے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ اللہ اللہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان گریموں کے دھر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں بہت ہے مگر انی کے ہیں بہت ہے مگر انی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے توف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف کافر کی دھرکی ہے سبحان اللہ حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے اے شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماں و مدر کی ہے نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی اے یارو نور الہ محبت حبیب کی جس دل میں ہونا یہ جگہ وہ خوک و خرکی ہے اے 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 ذکر خدا ان سے جدا جاؤ جو نجدی ہو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سگر کی ہے اے پہ ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے عاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے ماں و شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع و نظر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے اور بھولو مانگیں گے مانگیں جائیں گے بھولو بھولو مانگیں گے مانگیں جائیں گے اے ممہ مانگیں مراد پائیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں مراد پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہاجت اگر کی ہے سرکار میں نلا ہے نہاجت حبر کی ہے وہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی وہ پیاری پیاری کیاری وہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی سردس کی آب و تام سے سردس کی آب و تام سے آتش سکر کی ہے سردس کی آب و تام سے آتش سکر اے جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی او جنتی او جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی آ جنت میں آ کے نار میں جاتا ہی کوئی شکرِ خدا نبید نجاتو زفر کی ہے ماں دونوں بھائی بیٹے باتی جے عزیز دوست ماں دونوں بھائی بیٹے باتی جے عزیز دوست سب تجھ کو سمپے سمپے سب تجھ کو سمپے سمپے سب تجھ کو سمپے ملے کی سب تیرے سب ہر اللہ نارے تکویر ارے اس پر درود جن کو ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تخیجت شجر کی ہے ان پر درود جن کو قسے پے کسوں کہیں ان پر سلام جن کو خبر پے خبر کی ہے سب ہر اللہ شمس و کمر سلام کو حاضر ہے اسلام شمس و کمر سلام کو حاضر ہے خوبی بینی کی جوت سے شمس و کمر کی ہے جن و بشر سلام کو حاضر ہے اسلام یہ بارگاہ مال کے جن و بشر کی ہے یہ بارگاہ مال کے جن و بشر کی ہے اب تشریف شریف 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 تمامی اب اب تشریف رکھیں اب بڑی جن کو پھر نعرے تقبیر نعرے ریسالات نعرے عادری نعرے غاسیہ علماء علیہ السنان علماء علیہ السنان سبحان اللہ سبحان اللہ جاری رہے گا فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا حضور پاک کے سنگی اب کیا با پیرہ اللہ دی قسم جابر بن سمرہ آدن مام سستو حریرم و دیباجہ فرمایا اللہ دی عزتی قسم میں کوئی حریر تیباج اجے ہمیں چھویا نہیں کہ اتنا نرم ہوئے جتنا رسول دی تلی نرم سبحان اللہ سبحان اللہ اور بابا زینالالابدین صاحب کیے فرما دیں امام زینالالابدین میں دونے بابا ہی آگے ہیں بابا جی زینالالابدین کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ دنی نلتیار روح السبا جو من الہ ارد الحرم بل ایک سلامی روزتا فیہن نبی المحترم آگے کیا فرماتے ہیں مان وجہو شمس دوہا اب اس نے رسول اور کیا سنوں آپ کو مان وجہو شمس دوہا من خد دوہو بدرد جا من خد دوہو بدرد جا من ذاتو نورالہدا من ذاتو نورالہدا من کفہو بارل ہم اللہ حضرت نے دعوی ترجمہ کیتا ہے سناو پہلا جو شعر میں سنا رہا تھا فرماتے ہیں تو ہے خرشی دے رسالت پیارے اے تو ہی گالت دوہے پاسے پھر گئی سے تو ہے خرشی دے رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیادہ میں تا انبیاء اور ہیں ماں پارے انبیاء اور ہیں سارے انبیاء انبیاء اور ہیں آدم شلی کوئی شاتہ انبیاء اور ہیں ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں جن کی ہم حمد حسنہ کرتے ہیں ان کو محمود کہا اور یہ جو فرماتے ہیں من کفہو بارل امام اللہ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دلائے کرم ہے جاری جوشے پر آتی ہے جب غم خواری پیاری تشنے سے حراب ہوا کر تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں کیا بات کریں ان کے حسن و جمال کے پوری کائنات میں ان کے ساتھ کا کوئی حسن ہے ہی رل کے بولو کوئی ہے ہی رب نے بنایا ہی رب کول بھی ہو رہا ہے اے ڈیج میں آپ سننی 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 ڈر گیا رب کول بھی ہو رہے ایسا حسن ہے آجی مچھا علی میری سرکار ہے اللہ بھی ساریاں کرنا تے قادر ہے پر دوجہاں محمد بنانا تے قادر نہیں علمی مسئلہ ہے ہونے چوکھا پڑیا لکھیا ہوئے نا وہ میرے للمتہ ماری کریں اے ڈیڈا جب بلکل تتنا جب پڑیا بندہ نہیں گال کر سکتا اس گال نو سمجھوڑا ساب زیادہ شمس و رحمان سا اے نو سمجھوڑا تے قوی جڑے علماء چاہیئے تے بیٹھے ہو انہیں سمجھوڑا ہے جڑے کتابوں پڑھانے ہیں اے میرا چند ہے میری جان امتناؤن نظیر تک پہنچی ہے باوے دی آکھا ہے کتے پہنچی ہے امتناؤن نظیر تک پہنچی ہے اللہ کو لبی کوئی نہیں ہے اور سورت جی اللہ دی قسم اللہ کو لبی کوئی نہیں ہے مجھوڑا میری تے نہیں ہے احمدہ یقین تے اقبال رحمت اللہ لگتی سنا دینا اللہ دیالہ آپ برماتیں روح مستفیہ ہے وہ آئینہ روح مستفیہ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا تو سرائی روح روحِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ ہے نہ ہماری بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں لا الہیلاللہ حضور پاک کے حسن کی رہنہ یہ کیا بیان کریں کسے نبی نو اللہ سبحانہ جلال وحمد 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 نہیں فرمایا پہ تیری صورت کھوب گئی ہے رب جنہ اور ایک دنے نا توجہ کرے میرے پر علماء بھی توجہ کرے تو سمیت توجہ کرے تھک میں چھوکا گیا لیکن گلنا دو سناندھا ہن سرکار ناپ زرفہ کر حضور پاک ہنچ کر کے وچوں کر کے بال بنا دو سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک کھولے ہوئے سن ناپڑے اللہ دی قسم جابر بن سمرہ انس بن مالک اور حضرت ابودرغفاری حضرت سلمان فارسی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنو حضرت سماق بن حرب رضی اللہ تعالی عنو حضرت نمرہ رضی اللہ تعالی عنو حضرت جیالہ بن مرہ رضی اللہ تعالی عنو سارے آدم اساں زمین تے مصطفیٰ کریم دیا سونی تو زیدہ سونیا زلفان تے اکھان تے نین تے نقشہ تک ہی نہیں تا پھر انہ ساریاں گلنہ دے نچوڑ کڑے آئے باوے حسان بن صحبت ہو رہا انہاں آگیا واقس انہوں من کا لم ترکت ہوئے سمجھ آئیے اے انہاں آمدیاں 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 پھر میں ایک عدیش شریف دی کتاب پہ پڑھ دا سن کسے نے ترجمہ کر کے نے عدیش شریف دا پھر آپنا کسے مترجم نے اپنا ایک ٹھوک دیتا ہے رات کو چند نہیں ان سے ہے دن کوئی سورج ان سے ہے تو اب سچ کہوں تو رکھے یار سورج بھی ہے اور چند بھی ہے میں ذرا نہ خوش ہویا میرے تمام بھی بابا آمد رضا آگیا صحباہ اکرام آدن اینا تو زلفان سونیاں تکیاں کونے تنین سونے تکے کونے تنکش سونے تکی کونے اسا نہیں بیکھے بلکل نہیں تکے حضور تو سونے نہیں تکے تو پھر نات نہ لکھ دے رہنو اللہ دی قسمیں ہوتا دیں صبح بدا من تلہتی واللیل دجا من وفراتی بابا آمد رضا تے ترجمہ ہی کیتا ہے اے کلام علاہی میں شمس و دعا تیرے چیرہ نور فضا کی قسم تو قسمیں شبطار میں راج یہ تھا کہ محبوب کی ظلف دوتا کی قسم تو مائی مائی فرماتی ہیں کون سی مائی فرماتی ہیں مائی آئیشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی سچی تھی سچے نبی دی سچی مائی آئیشہ رضی اللہ تعالی آنا مائی صاحبہ فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ مَتَا يَبْدُو فِدَّا جِلْبَئِمِ جَبِینُهُ جَلُقْ مِسْلَ مِسْلَ مِسْبَاحِدَّ جَلْ مُتَوَقْدِی مَنْ قَانَ اَوْ مَنْ قَدْ يَكُونُكَ اَحْمَدًا نَزَامُ لِحَقٍ اَوْ نَقَالُ لِمُلْهِدِی باوے آمد رضا پھر فرما دیتا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا مَنْ قَانَ اَوْ مَنْ قَانَ اَوْ مَنْ قَدْ يَكُونُكَ اَحْمَدًا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا کہو اس کو گل کے کیا بنے کہ گلوں کا دیر کہانے اے تیرا قد تو نہ درے دار ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے اب حسنِ یوسف کیا بیان کرے جمال الدین حسنِ نبی کیا بیان کرے تیرا قد تو نہ درے دار ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کے چمن میں سروے چمن اور کہیں فرماتے وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کے کہ کلام مجید نکائی شاہ تیرے شہر کلام بقا کی قسم اور بی بی صاحبہ بول پڑھئے سیدھا فاطمہ بولتی ہے اس نے رسول پہ بات کرتی ہے ماذا اب بی بی صاحب کا کلام ہے ذرا جوش سے سننا ہوش سے سننا اوہ سید زادیدہ کلام ہے اور جنو سرکار فرمان دینے فاطمہ تو بنتی و ام ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ایک جائے میں تقریر کر کے گیا جناب پچھے چنگے پڑھے ادھر پڑھا تھا مولوی چنگا پڑھا ہے بیری شریف پچھو ٹھوک مارے ایس فون جناب یوسف شام بہت پچھو دیا اس نے لکوتا دے فون بھی نہیں سنے پچھو فون جناب کٹ مارے حضرت دہاب دے اوہو حضرت صاحب کہہ گئے ہسی کہتا فاطمہ حضور پاک نے فرمایا میری مولوی غیتا میں کھٹو مولوی ہوں ایڈی وڈی حدیث نظر نہیں آئی آپ کا لکب ہے امی ابیہ آپ کا لکب کیا سکتا کہا امی اور دبکے بولو امی ابیہ پھر بولو امی ابیہ ابیہ اپنے باپ کی ماں مائی عائشہ صدیقہ پر میری جان قربان کول کھلو کینسان انہا آگیا یا رسول اللہ تھی یہ تھی سمجھان دی یہ ماں کے جا کے فرمایا عائشہ جب یہ آتی ہے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں مجھے اس کے ماتے سے جنت کی کچھ بویں آتی ہیں میں اس کا ماتا چھومتا ہوں پھر پکڑ کے سینے سے لگاتا ہوں پھر اس کا ماتا چھومتا ہوں اے اس سے مجھے بیٹی کا پیار ملتا ہے پھر جدو اے میں دبان دیئے نہ آیا جی لگتا ہے جن ماں پتر لوں بھی دبان دیئے سمجھ آرہی اللہ وہ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتی ہیں فرماتی ہیں مازالا من شم تربتا احمدہ اللہ یشم مدزمان غوالیہ فوراں پریلی کے تاجدار نے کلم اٹھایا چونکہ رگو ریشے میں حب اہل بیت کی سرائت ہے دب کہ بولو اللہ حضرت دی رگو ریشے میں حب اہل بیت کی اللہ حضرت لو میں نہیں سمجھ سکے ساڑے اللہ دی قسم ہے ساڑے آپ نے بھی کہی نہیں سمجھ سکے خدا دی قسم ہے ایک جگہ پر میں نشانے اہل بیت کی جناب میرے اپنے ساتھی مجھے کہنے لگے سنی مول مجھ زیادہ نہیں کر دیتی میں کیا کیوں جو ہے تینوں پتہ ہے عادتہ میں تُو جو کہہ رہے زیادہ نہیں کر دیتی تینوں عادتہ پتہ ہے کیا عادتہ کیا ہے انہیں گھٹو مائید نال دی میں گھٹو انہیں گھٹو کیا لیا تُو کیے سمجھنا ہے او اکبال رحمت اللہ علیہ ورماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاسِ برمانِ جنابِ مصطفیات سبحان اللہ ورنگردِ کتربتش کر دیت میں سجدہا پوشیدہا کر دیت میں فرمایا اگر خدا کی شریعت میری زنجیر نہ بنی ہوتی اور نبی کا برمان مجھے اس کا پاس نہ ہو ساتھ میں واطمہ کے قبر کے چکر لگا کر قبر کے ذروں پر سجدے کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ شریعت کا پاہ اکبال کسی شیعہ کا نام نہیں ہے اکبال کسی شیعہ کا نام ہے اکبال نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان بیان کی تو پتہ ہے کیسے کی یہ تو سیدہ کی کی نا تو جب صدیق پاک کا نمبر آیا نا انہا پتہ ہے کیا گیا انہا آ گیا اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنا عشق و محبت تو اس دوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مردِ وفا سرش ہر چیز جس سے چشمیں جہاں میں ہو اعتبار تو بولے حضور چاہیے فکرِ عیال بھی کہنے لگاوو عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے اے تیری ذات باعے سے اے تجھ سے دیدہے ماہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعے سے تقوینِ روزگات پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے تو خدا کا رسول با سبحان اللہ سبحان اللہ پروانے کو چراغ آئے 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 اب اندازہ کیا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بھی شان ٹھوکے بیان ہو رہی ہے بلکہ میں آپ کو اگر میں کہتے زندہ رہا نا انجم ویسے انترے چار مینے تک میرے کوئی ٹیم نہ لگے شم سے زمان سا تو آڑیاں میں قدمہ تے آترا کیا دا ہوں تو دو ترے مینے پر جی میں زندہ رہاں میں تو انہاں کی سرشانے صدیق اکبر سنا سا اے میرا وعد ہے تو انہاں سمجھ آئی جے جے میں سنا سا تو انہاں پتا کہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے کیا بات سمجھ میں آئی پیر شمس دامت برکات و مولا علیہ بھائی آئی لاؤ یو 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 بلکہ جناب بھائی لاؤ ڈی میں دے نا سارے نو آگا بھائی ایک انگریزی ایڈی ہوتا رہی ہے بھائی اے دے میں چھیک بستے بھی شو تے ساریاں بستے بھی شو آئی لاؤ یو دا مانا ہے پھر ساریاں نا لی مہاری بڑھ رہے گئی اے انگریزی تا چکر جڑا ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا آئی اے بڑا عجیب کے چکر ہے یو آئی دے بستے بھی جمہ بستے بھی سارت چلو ہو ہم آ ہم ہو جاتے ہیں نا یہاں شو ہوتا ہے اے شو ہم آ شم ہوتا نہیں ہے کریں کیا آ بھائی اچھا میرے کلجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے ٹاروں سیدہ فاطمہ تزارہ اپنے بابا کے حسن کی بات آہ فرماتی ہے سرکار کے حسن کی کیا بات کرتے ہو ماذا اللہ منشما تربا اللہ حضرت فریلوی ہوے ہوے ہو اللہ حضرت فریلوی کی طرق ورشی میں پیش کی علی بیت اوٹھ اوٹھ کے برا ہوا ہے آگے تو پہلے واقعہ سن لے ایسی ہو سنوڑا نا لگ آلہ حضرتی مہادہ نا پتا ہے کہ پیسے کٹ پیسے کٹ پیسے کٹ پیسے کٹ اے میں نے پڑا اے میں نے پڑا جی حق کا لال دے پیسے نے چندے دے نہیں اے اے جیلہ آج آلہ آج میں توڑا امتحان نہ لے رہے کسے بنے گا اے پانچ سو رفیہ تو انہوں پیش کروں آجی تو ہی بول جا اے لے آجی وہ پڑا کر رہا انہوں میں نے بھی پتا سی کہ مجمع میں جب انہوں پتا ہے یعنی اے میری قرامت ہی سمجھ لو کہ مجھے یہ خبر تھی کہ آجی کو خبر ہے چل پانچ سو رفیہ آجی لو قبول کر اے لے لے بھئی انہوں اگلی ہیں تو پچھنی ہیں ہی نہیں آلہ حضرتی مہادہ نہ کیے اے زرہ رل کے بولو آلہ حضرتی مہادہ نہ کیے یہ رہا ساریاں بولنا یہ رہا حضرتی مہادہ نام مول دیں تو انہوں کیوں گا پہ اور پھر پانچ سو لے لینا اور بولو حضرتی مہادہ نام کیا ہے حضرتی مہادہ نام کیا ہے اے پتہ گلک کی ہوئی سمر صاحب کراچی میں تقریر ہو رہی تھی ککڑی گراؤنڈ میں تقریر میں کر رہا ہوں تو میرے مرید بھی جناب لینا چھ لگے ساڑا سلسلہ ساڑا ہے ہی کراچی تو بڑے کلوتر کلوتر پان موں جھپائے انہیں نے تو کون پتہ ہے ماجر مرید ہیں بڑے ڈیڑے ابھی تمہاری ایسی وقت ایسے بولتے ہیں ابھی پیچھے اٹھ جو پیچھے کوم نے گلتے ہیں میں کہا پھر جیڑا آدم علیہ السلام دے پتر سارے ہو کے نہیں آکہ ہاں میں غیر جیڑا نہیں ہاتھ کڑا کرے میرا ایک مرید ہاتھ کڑا کرتا ہے میں کہا تو مروا دیتا ہے پھر لوگ جیڑا ہے میں کہا تو آپ رہا ہو کہ تمہارے میں آدم دے پتر نام میں وہ گلت سمجھتے لیا گلتے بولے گلت کم لیا علیہ السلام کی چلو تھوڑا سا جگہنا بھی مقصود ہوتا ہے ہنسانہ مقصود نہیں ہوتا مقصود ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا جا تو سن جاگ جاؤ اکتے ہو جاؤ علیہ السلام کی تو امی کا نام حسینی بیگم علیہ السلام کی ابو جام کا نام مولانہ نکی علی اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام مولانہ رضا علی اعلیٰ حضرت کے پردادا کا نام مولانہ قازم علی اعلیٰ حضرت کے پردادا کے باپ کا نام مولانہ آزم علی ان کے ابا جان کا نام سعید یار علی ان کے ابا جان کا نام سعید اللہ حان آمد رضا دے پتر ہوئے دو پیدا تتیاں ہوئیا پنج وڈے بٹر دنہ رکھیا احمد رضا تنکڑے دے رکھیا مصطفیہ رضا وڈڑے ہوئے جناب اجت الاسلام والمسلمین تے نکڑے ہوئے مفتی اعظم ایند تے تیاں ہوئیاں پنج پیدا حیثمان علی وڈی تیدہ نا رکھیا مصطفی بیگم تے وچ پیدا ہوئی دو جی دو دا نا رکھیا کنیز احسن تے تیجی دا نا رکھیا کنیز احسین تے چوٹی دا نا رکھیا کنیز احسنین تے پنجویں دا نا رکھیا مرتضائی حیدر مصطفی تے حیدر مرتضائی آپ سمجھ میں آیا ہے ہمارے اعلی حضرت کیا ہے اے اعلی حضرت کی درگ و ریشے میں عشق اہل بیعت گھوم رہا ہے تو اعلی حضرت نے جب سیدہ فاطمہ کا یہ شیر پڑھا سیدہ فاطمہ کا یہ کلام پڑھا مازا علامن شمت صبح احمد رضا فولن کلم چکے تو چکے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں سلطان بانکدن حیطان سلطان زمن بھو لب پھول دہن پھول بدن پھول زکر سبحان اللہ کیا بات کیا لے گئے ہو میں نے ایک دام واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل کا اللہ حضرت نے میرے نے فرمائے واللہ جو حضرت کو اپنا بھول بھی کہا گئے نہ ہو واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر چاہے نہ کبھی چاہے نہ دولن پھول کیا بات رضا مانگے اسے چملستان کرم کی زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اے آپ نے کرجمہ کیتا ہے اور حضرت نے سیدہ نے فرمایا آپ نے کلام لکھیا اس لئے مصطفیٰ پر میں بات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک ایسا نکتہ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ یہ اور بیانوی کریا ہے حضرت سمرخ خواجہ صاحب دامت پرکاتہ خواجہ صاحب سبحان اللہ خواجہ صاحب خواجہ صاحب خواجہ صاحب خواجہ صاحب دونے سے میں فرمیٹ کر دے ہو نہیں خواجہ خواجہ صاحب میں ٹی وی دے پروگرام بھی خواجہ صاحب دیکھتا ہوں اچھا سمجھ میں آ رہی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میرے آنکھوں کے تاروں ہاتھ دو میں نے بتاؤ جی ویسے اللہ اچھا جی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اچھا ہر ایک نے اس نے مصطفح پہ باپ بندے ہیں اور سنوے عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں اے پیر شمسہ زمان ہم میری جان آپ پر گرمان تو آڑیاں تو مچھا نہیں تو آٹھا تو انہوں نے مو چم کے جاسہ ہے تو جانے نکیہ نکیہ راکھلو اللہ دہ واسطہ جیتے کولی مندوں لگڑا لائی چھڑ دے دے اچھا ہوں تھوڑیاں دبل گار لائے تھوڑیاں میری جان گوھل گار یہ دیکھو یہ تھوڑا اس پس دے محول میں بنا رہے ہیں کہ ایک ہو جاں با ما با ما اچھا با ما اچھا اچھا آچ تیسا دعا بچوں کوئی نہ ہو وقت میں تبان کہے دے سنو کٹے ہو جائے نا دی ایسی دی اسی تو اوہ مولا ڈیزل کس کو نہیں پتا یہ کیا کرتا ہے مولا ڈیزل کس کو نہیں پتا ہے ساریاں بابنیاں دیو بنیاں کنجران کمیاں کتیاں خنزیران ساریاں نہیں پتا ہے کہ یہ چور ہے لٹیرا ہے زانی ہے لاہور کی رنڈی نے کہا تھا میں تمہیں بتاؤ آگے سمجھ جاؤ جان نے نگل کی رنڈی آگیا فضل چپ میں بتا سکتی کہ تیری ران پہ فلانی چگاتل ہے یہ گتے ہیں جو میرے مستویٰ کو بھوکتے ہیں اور ان کی ساری گنجر پارٹی ان کے ساتھ ہے تو کیا تم اپنے رما کے ساتھ نہیں ہو سکتے ان کے چیروں کو دیکھو اور ان کے چیروں کو مصطفاد حلور کیسے پارساڑی جناب جناب جی پتہ لگ جائے کسی جناب جناب کٹ کڑا کے دین دے مسیطہ چکڑ دیو انہوں ملیان چکڑ دیو انہوں خیتیاں چکڑ دیو انہوں علاقیاں چکڑ دیو سنی یہ کٹھا نہیں ہے اگر سنی ایک ہو جائے تو سوادی آزم ہے سنت ایک ہے انشاءاللہ میں تو انتصیانی راتی میں رگڑا دیوبندیاں لائے ہیں ساڑی سنی پر جان ہو جوہو کیا اے ساڑی اللہ صحیح کو جام جماعت ایک ہے حت ایک ہے نبی ایک ہے نور ایک ہے اور اہل بیعت وچوی وہ وہ بھی ساڑی یہ تصاوہ اکرام بھی ساڑے نے اور تاہی غوث پاک ہمارے میں خواجہ مہیند دین ہم میں داتا علی اجوہ ساڑی سنی فرق و فرق پیاؤے اللہ پاک سنی ماف کرے اور اللہ پاک سنی جناب آپس اجتفاق عطا فرمائے تو اے جڑی میں تھوڑی مزاق کتی نبی ہے تھوڑا جا پیار کیتا ہے انہنا انہنا لولوانا لہذا پیار دا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا جا دل چسلیج لکل داخل واشت یہ حدیث ریو ہے سمجھ آئیے آرے کان اللہ جو رہا ہند ہے نا نبی پاک نے فرمایا اس کو چاہیے وہ تھوڑا سا مانوس کرے کیا کرے مانوس کرے دنالے انہیں حضور پاک مزاق بھی فرمان دے سنی کیے کردے سن دعوت اسلام یہ لکھان کھڑے کرے سنجیدہ ہو جاندے فٹوٹ میرے کلیچے دی تکڑے فٹوٹ آ دی یہ تو ہنس رہی تھے یہ حضور پتا ہے حضور پاک جس ٹیم بندے اس دے سن نا حضور رواندے سن جنو بندے حضور رواندے سن سن جنو بندے اے جی تو سن جرہ اچھا سمجھ سا فرمایا جنو بندے حسدے سن نبی پاک رواندے سن جنو بندے رواندے سن تو حضور حسدے سن ہاں جی یا لازل تبیتو برماتے نا قیامت کے دن بھی یہی کریں گے پیش اک مجدہ شبات آہیں گے آپ پھ روتے جائیں گے ہم کو ہن ساتے جائیں گے لو چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے کہ نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے اوہ ساتھیں دیے خدا نے دامن مابوب کو جرم کھلتے جائیں گے سبہان اللہ سبہان اللہ نبی پاک مزاہ بھی فرما دے کہ میری تو ویسے اتنی نہیں زیدہ ان طاقت گلن کرن دی لیکن جی تو ویسے مت ہے تو میں تھوڑی جی پیدا کر لن اللہ 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 یا رسول خون جڑی میں عدیس پتر سنان لگانے خوابہ میں چوی میں نہیں پھول نا خون جڑی میں عدیس پتر سنان لگانا خوابہ میں چوی میں نے یاد گیا میں پھکیشری ورس لے سنائی تیر خون شاہ صاحب دی انگلت مو میں جسی لے نا تو بڑے بڑے بدر الفقائل میں نے مو ملتا تو پڑی یہ میں اگر کتاب دے نہ نہیں دے سنان چونکہ میرے استاز بھی ماں بیٹھے ہوئے تھے میں اگر کہ نہ نہیں دے دنڈے تو سمی تھوڑی سن مارے نسی کے یاد کانا دیا سمحان اللہ اگر کتاب میں آگر نہ دی دنڈے تو اڈا اپنی کتاب یا نا نہیں دنڈے تو راتی جاگو استاز نے زوار میرے پاندھے نظر میں آگر بارشوں میں بندہ تمہیں آگر پاس جو میرے استاز نے مفتی حسگر سا جی تو اٹھے بھی ایسا پھر استاز پائی بھی ہے نا یاد تو وہ جناب میں نے فرمان لگے نا پی کیری کتاب جناب ہے پھر اپنے سوار پا کے راتی بہن جاؤنا آج ساری پھول مارو چیز دھونا پھ جائے پھر دھو کم بڑھا ہے بعد بچ کے سن مفتی صاحب نے کہا پھر حضرت یہ بڑھیاں تقیقی کرنا کہتا ہے انہاں آگیا ہون دیا نہیں کرتا ہے تو دہی تقیقی سے سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ صاحبی ایک ہے کہتا ہے اوہ حضور پاک صندوق صاحبی کہنا پھو تو صاحبی کوئی نہیں ساتھ نام ہی اجنی دسنا کانگی دستی اجنی میری جان آپ پر خوروان آئی لاب اجنی اے توڑیت میں آوہ چمہ سٹھے چونکہ مو دور ہے نیڑے ہندہ تو چمہ بھی لیندا آب آج چمہ سٹھنا سنت ہے حضور دی کہ نہیں ہے کہ نہیں حضرت عمر دی اے کہ نہیں حضرت علی دی اے کہ نہیں ہونے تو ہنے سمجھ نہیں آری تمہیں کہ کھنا ہونے تاک شارے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جڑا عجلی اس پر تک نہیں پہنچ سکتا پھر کھتے چمہ سٹھتے ہیں انور بیج کیا مولی سے وہاں حتی اللہ جناب تو میں جناب آب حوی ایک مرتبہ تو وقت بھی زیادہ ہو گیا میں مقصود تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں بات کو ایک مرتبہ درحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قرام کو اتنا دھرایا وہ تھر تھر کام پنی رونے لگے بغاری شدیر کی حدیث نبی پاک جنہ نکل گئے نکل گئے حضور پاک نے دوسری خوش پہ کر دیو عزو فرمای میں آپ نہیں آیا میں پیجیا گیا صحیح فرمایا میں آپ نہیں مڑیا میں مڑیا گیا معبوبہ ایڈا نا کبرات اینا درد نا سنا وانج معبوبہ تو تیری اپنی اکرام مطلب مطلب وانج ان وسین ان اللہ تینا تسلی دے خیری ایر یہ تیرے ہیں یہ کیا ہیں یہ تیرے ہیں فاضلی بھی فرما دے خوف نہ رکھ تو زراد تو عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان تیرے لئے تیرے جنت ہے تو اگر تذکران نہ کر تو جانی نہیں کریں اللہ دیکھ محمد رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے جنت ہے رسول اللہ سبھان اللہ بلکہ بہت اچھ بڑی ہے عزور پا کا یہ طریقہ تو اس وقت امان نہیں لائے ہوئے تھے تو چبیر بن تواب نہ ایک کی ورید دوسری ورید پیسے پیسے میں اچ دن تک تیش نہیں کی تا ایک اللہ نپی جی آمد میں مزاق کر لی ہے تو تسوان کہ لی نمائی فکو کڑ مار مار تو آدھے تو ڈر بھی بہت لگ دا آج دن تک فقیر نے اپنی پوری زنگی جو گزر گئی ہے تہ نہیں کیا تو فون سنام دن تو یوسف شاہ فون سنت ہے بند ساڑھے سنی آدھے جماعت تک اسلام آباد کے علاقے میں اروات میں آج دن تک جناب ہم نے تو کبھی تہہ نہیں کیا اور ہمارا کوئی کام رکھا بھی نہیں کوئی کام رکھا بھی جس ٹیم آپ اپنے آقا کا نام بیچو گے نہیں تو آقا تمہیں چھوڑیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ خود ہی اللہ پاک مربانی کر دیتا ہے فضل فرما دیتا ہے رحمت آ جاتی ہے ایک وری یوسف شاہ وڈی گڈی رکھی ہو اسی صرف جناب اس جگہ تقریر کی تھی جناب پڑھ اچھا میری یاد تقریر بات ایک منٹ بھی نہیں رکھنا پانی شانی ہم کہیں بھی نہیں کھائی تو کھانی بھی نہیں سمجھ میں آج تک ہمارا رکار ہے جس جگہ تقریر کریں گے پانی پی گھنے گاڑی میں بیٹھیں گے چل پڑھیں گے کسی روپیہ کوئی دے دیتا تک پہلے ایک لووری اختیاں رین دیو سٹ دیتا جی پال سبحان اللہ نوٹ دے سامنے کدی گنے میں نہیں کتنے نہیں چل پڑھتے جناب گھڈی سٹاج کی تھوڑ گئے پٹرول گیا یوسف میں نے کہنے لگا جناب ڈیزل سمجھے یہ خلیفہ ہے میرا یوسف شاہ مقلمہ پڑھا کر اس کو پوچھو میں نے کہا تُو کوئی حسن میں نے پھدو سمجھے کہ تُو آتے ہیں پہ بھلا میں نے آٹھو جا پیشاں لے چابی بین پڑھا یہ مدینے سے پٹرول نہ آئے تمہیں کتہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسا گجرات جنگل پہ چلانا شروع کی تھی فیصل آباد ستارہ مل سامنے ٹرگے پٹرول پمپ دیسہ رکھے کوئی نہ اتھے جا گرے ہمیں یوسف آگیا جی ہون بھی اسا آپ نہ پواما مری زندگی تک پٹرول مکنا کوئی نہیں یہ تنہی سنگل نہ کر دیں جتنے علماء گزر کے امام گزالی دا پہ لیندے شامی دا پہ لیندے تجامی دا پہ لیندے یہ تچر ہے سارا یہ ہوتا تھا فیض ہوتا تھا ایک گپا نہیں کہ تس وقت فیلا پہ زیادہ کر دے امان مندس ایک گپا نے مطلب ہے اے دنو سنگ دے جناب ایک گپا نے اے کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ باوی عبدال قادر مردے اٹھائے نہیں سنیا یہ گپ ہے فرید الدین گنجے شکر مسعود نے خجورہ کہا کہ جناب تو سونا بڑھ گیا یہ گپ ہے میرے مصطبا کریم نے جلی ہوئی جناب زمین مردبہ یہ گپ ہے نبی پاک نے چند توڑیا جوڑیا یہ گپ ہے تو آج ان کا فیض رکھ ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا ہمارے اپنے دل ٹیڑے ہیں ہمارے اپنے تغیلات گندے ہیں ہمارے افکار پراغندہ ہیں وہ آج بھی مائل بکرم ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں کملی والے یوسف شاہ گواہ ساڑے سا تلق روپے سریعت ضرورت سی ایک افتہ ہو گیا جناب سے ٹرنگ لگی ہوئی سریعت کے پیسے ہمارے پاس نہیں تو ہم ہمارا واحد یہ اسکان ہے میرے مرید دیکھ ہوتے ہونے آئے اور بکیرے پکیان پیش گھلو گڑیاں دو آئین ساڑے نار پوچھ لو مولانا بھی بیٹھے ہوں پیچھے مرید ہمارے میں نے کبھی تویز نہیں دیا سن دیو کوئی ہے جی بت دے یا کڑا کڑا کوئی تویز تک کیا جی غلاج تک لاؤ اہلو چنگی تک لاؤ یقین تویز ہم نے کبھی مریدوں بھی نہیں اردے بھی تک لو کھول گیا تو کمیز لو آگے چکا رہے کبھی تو اب آپ ایران ہوں گے پیر جڑا تویز بھی نہ دے پیری مریدی بھی ہوگئے چھے ست لکھ مرید بھی ہون پھر اکر دا کے ایک ہم نے پڑھائی ہے مریدین کو پرچی یہ دیتا انکار نہ کر دے تویز دا پر جیتے نظر ہو جائے ان پرچی لوڑ رہے دی نہیں انکار نہیں ہے تویز اسے پر جیس پر نگاہ ہو جائے اسے ضرورت تو ہم وہاں پر یہ تو نہیں تھا پی نظران آپ کو تویز دینا ہے نظران آمنا ہے کم چل ہے انہوں نے مجھے کہا جی وہ شٹرنگ والے کہتے ہیں ہم شٹرنگ ایک صاحب اگلے دن آئے ساڑھے سات لاکھ روپیہ لے کر آئے ان کو پوچھا حضرت کہا میں نے ان کو پہلے مجھ سے نہیں ملانا اسے کہا مجھے کملی والے آقا نے خواب میں فرمایا جا میری پتر رو ہے ساڑھے سات لاکھ گر بھی دیکھ ایک گپاں نہیں ایک گپاں دب کے سنا دی جناب سلطان بغو صاحب کی سنا دی ابنہ دی پشاب تک کافران کلمہ پڑھ اثر تقریر کی تی شریف میاں کس کھایا پیا کس کیوں مولوی تقریر میں اثر نہیں ہوتا چونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو جو وہ کہہ رہا ہوتا اگر مولوی اپنی تقریر کو خود سن لے اے گپا نہیں جدو سرکار نے فرمایا تو میرا ہو جا تو میں تیرا ہو جا سا کوئی گال فرق رہ گیا جدو حضور ہو جانا انہوں کمی ہے پھر بولو کمی ہے آپ حضرت واضل بریلوی گابی تک ذکر سنتے رہے ہو کبھی حضرت دے مطلب در در جان دے نا تو یہ گال پتہ نہیں کہ کر دے سن کتھ نکل گئی کتھ دور نکل گئی تو بڑے دور جاب پہنچ گل میں کوئی آپ کو اور سنانا چاہتا تھا تو بات کہیں اور نکلتی چلی گئی اللہ پاک ہمارے علماء کو بعمل بنائے اللہ پاک کم از کم ایسا نو ازور دے نا بیچھن دی نت تفیق دے اے مو کے نبی پاک نو دسانگے اے مکم کا ایسا کر دیں آپ پندرہ دے ہوگے تو تطری دے ہوگے تچالی دے ہوگے پنجات دے ہوگے تساو دے ہوگے کم مو دسانگے کمبلی خیال رکھو دے خدم خاترہ کرو تاکہ جس ملادہ مقاوی تو اے نا اگھ نا پھر 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 ایمان داری دی کہ اگر شمس زمان صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں اب پندی سے میں آیا کتنا پٹرول میرا خرچ ہوگیا ہوگیا زیادہ پنج ہزار اور آج میں پندی تو آیا بھی پون پندی سے یہ آنے کتنا خرچ ہو جاتا ہے پانچ ہزار دا چھے ہزار دا تیر مارو ست دا چھے ہزار پی خرچ ہو جاتا اتنا اور اگر یہ مجھے دس ہزار پی بھی دیتے ہیں پدرہ ہزار پی بھی دیتے ساری بچت آگر ایمان جواب لینے زور دی کہ کمبلی والے آقا دے سرمڑے میں پل سرات لنگ نہ کوئی نہیں یا خالی تقریرات ہے روح میری نکل جانی ہے تپس گئی جان شکن جے اندر جوں بیلن ویج گنا خیال کرنا چاہیے خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں رسول پاک سے وفا کرنی چاہیے ابھی میرا بھائی اور میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار پاک نے پیدا ہوتے وقت نخوہ ہمارا کیا کوئی نبی آؤ بتاؤ کوئی رسول اور بتاؤ اردی سب بولے ضرور ہے مگر اپنی نبوت کے لئے بولے اللہ دی قسم مہراج کی رات کے بارے میں کہا مہ شریف قیام تجھے کیا چیز چاہیے کہا مجھے اور کیا چاہیے تیرے پاس تو بیٹ ہو اس سے آگے مرتبہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد گیڑا مرتبہ رہ گیا جو میں تجھ سے مہ ہوں آئے کی بات ہے میرے کی وجود کو قبر میں رکھا گیا قبر میں رکھا گیا قبر میں جس میں رکھا گیا آپ برماتے ہیں کہ میں حضور کی کوئی بات آپ کو لگ ہے بی آپ کے خیال کرنا چاہیے عوام کو بھی علماء کو بھی خیال کرنا چاہیے سرکار کو دیکھنا چاہیے سب سرکار کو دیکھنا چاہیے بس سرکار کو دیکھو سرکار کرم فرمائے اچھا اب آؤ اب بات سنا ہوا آپ قرامت علم صلی اللہ علیہ 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 سلام آپ مسکروا دیتے تو وہ صحابی جو تھے اس وقت وہ کہا صحابی تھے ایک میں آپ پکڑتا ہوں اس صحابی ہوں اس صحابی کرنا چاہیے ماف کرے حضرت امام حسن نے مربان کو یہی کہا تھا گلہ زیادہ نہ کر جا ہاتھ الٹے نا نا اچھا میرے کرجے جناب نے نبی پاک گزر رہے تھے مکہ شریف چڑھایا ادھے اورتاں بیٹھئے سن بتے رہی رسی وٹر سن دے رسی پیئے وٹر جناب جبہر بن تو جناب چادر پاک وڈی وڈی چادر کار زنانی پتا نہ لگے کون بیٹھا کلمہ کون ہی پڑے مشرق تھے مگر ایسے مشرق تھے سرکار کا عدب بہت کرتے کئی کافر بھی بڑے چنگی ہوں بڑا عدب سرکار کا بڑا ہاتھ جوڑ نا سائن تو چادر در سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لانے نبوت نہیں کیا تھا ازور اٹھ کے نسل لگے سرکار آئے ہاتھ بھڑ سرکار نے فرما جاتی انہا آکھ سونا یا رسول اللہ نہیں آکھ آکھ سونا گلے میں اٹھ دی رسی ترٹ گئی بانہ سوچ اوہ میرے اٹھ میرا سرکش ہو گیا رسی ترٹ گئی رسی وٹوان میں آیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لجبال سہین جان دے تھے سب نے پردے پان دے اے جناب ساری دی آڑ گزر گئی تے شام رہ یعنی اے اثر تو بعد جناب مگرب دے نیڑے حضور واپس آئے اوہ ان جی عورتوں وچ بیٹھے ہوئے تکیہ سرکار نسن لگے سرکار فرمایا ٹھہر تیرے اونٹ کی سرکشی ابھی ختم نہیں ہوئی تیرے اونٹ کی کتنے تو نس گئے اچھ آب سرکار کریم نے اعلان نبوت سرکار پاک تشریف لائے بلکہ اغلب مجھے یہ ہے کہ حضور پاک نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا یہ ایمان نہیں لائے ہوئے یہ کنفرم ہے کہ یہ ایمان نہیں حضور پاک مدین شریف آگئے اب جناب کیا ہوا کہ جوک مکہ سے لوگ آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں سرکار بیٹھ لائن لگی بندہ آمدہ ہے حضور کلمہ پڑھ دیں آج روشن کی ٹوک آپی اور رومال بھی بند رکھ ہے ایسے لگتا ہے اللہ پاک اللہ تمہیں سلامت رکھ ہمارے ایک ساتھی جو فوت ہو گئے تو بالکل آپ ان کی ٹوک آپ دیکھ ہمیں وہ یاد آگئی اللہ پاک آپ سلامت رکھے اور ان کے درجے بلا لگتا ہے آج صاحب آگے کھلوتے ہو کد بھی اتنا رومال بھی انج تدار بھی اللہ آپ کو سلامت رکھ ہے تو او میری جان آپ گروان صاحب بھی جو تھے سرکار دا مزا دا موڑ سی آپ نے مرمی تیرے اونڈ کی سرکشی کیسی ہے سبحان اللہ سبحان سرکشی تیرے اونڈ کی کیسی ہے جناب او چھپ او چھپ او چھپ ہوگئے لیکن سرکشی کھڑے ہو ای کی چکر ہے اب جناب دو تین دن کے بعد نماز انہوں نے جب شروع کی نماز پڑھنے آئے تو جوہی سرکار آخر سلام علیکم ورحمت اللہ آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو جدو انہت نگاہ پہت فرمان پھر اٹھ دی سرکشی کیسے او بڑا عجیب جا ایک معاملہ بن گیا صحابہ اکرام ان کو جب اٹھے نا دو بار کیلے بڑا عجیب جا معاملہ ہونا گیا بڑی سخت گستاخی جن عزور نو اکھائیں جنا نا تم عزور نو ڈکن جو گا نائی میں عزور پاگ دی گل برداش کر پا رہے ہیں عزور تک فوج پوری پوچھ دی گیا عزور تک گل مہدود ان آ گیا چلو ان ٹانگ میر اس طرح کر دی ہیں پھ یہ جماعت نہ نماز پڑھ ای چھوڑ دیں پھ سرکار نماز دوبا پچھ 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 نماز ہی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ مگر نماز نماز گئی وہ عزور نے اسلام پھریا ہنج کر تک سار اسلام پچھ فرما جنہ ایک نظر نہیں آیا انہ آگیا یا سابی بھی اٹھ سار 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 مسجد میں بیٹھ رہے سرکار کرنے کے لئے سرکار اپنے شریف میں کشان کشان شریف لے گئے بزرگ جناب دائیں بھائیں تک دیا سون دیا آست آست آگے پچھ دی خبر رکھ دیا مسجد آئے چھپ کر جناب فرض پڑ چکے فرض تو اٹھ کے سنتا جنی پڑ دیا انہوں نے نفل آ دیا نفل پڑ لگے سنتا پڑ لگے اٹھ کے او پڑ جانے پھر نفل پڑ لگے دو او بھی نفل ہی ہوں دے نفل پڑ لگے اٹھیں جنی نفل دو نیت کی تینے سرکار آہستہ آہستہ نبی سبحان اللہ بلکل آہستہ آہستہ پیر آرام آرام میں رکھ دیا سرکار آئے دینا آپ چپ کر کے ادھر آ کے ایسا بھی بٹھا تو ازور پڑ کی ہنچ کر کے میں یہ ہوں نال نماز بے پڑن نفل جناب یہ بہتن جناب تو بادشاہ ایک صاحبی جو وزیوہ پڑتا تھا اس پر کیا سرکار دوبارہ آگئے اس پر جا کیا کیا ایک نگو جو جی او نبی پاک پچھے بینیوں 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 فوج پوری کھڑ ہوتی ہو یہ وہ سارے پہ سرکار آگئے سرکار آگئے پچھے جماعت صاحبی انہیں بزرگوں خیال کیتے ہیں لے بھائی ہون میں اسلام فیرنا ہے سرکار میں فورا آگئے ہیں وہ نماز میں اے راوی دیو آپ نہیں صدیز وہ کہتے ہیں نماز میں مجھے یہ خیال وارد ہوا پہ حیسائی نے مجھے پوچھنا ہے میں اندر ہی نیت کی تھی پہی دو نہیں چار رکھ سمجھ آئیے دو نہیں کتنے رکھ چار دی اچھا یہ علماء جاندین پہی نماز بندہ پڑھ دا ہوئے تو وچی ہزار دی نیت ہوندی اے چنگے پڑھے ہوئے تو پہی نماز پڑھ دیا پڑھ دیا دو پڑھ رہے ہونا تو وچی دو ہون دی وچی دو ہون دی وچی دو ہون دی وچی چیز ہو دی نفلوں میں اجازت آئے نفلوں میں یہ انہوں وچی انہوں لیڈی دو ہور پڑھا گا آو میرے کلجے کے ٹکڑو میری ہنگوں کے تارو مصطفیٰ کا نام چومنے والو درودو سلام پڑھنے والو نبی کی ناتیں پڑھنے والو مصطفیٰ کے عشق میں مچلنے والو سوزو سازے مصطفیٰ رکھنے والو صدیق اکبر کے متوالو اور فاروق اعظم کے گدہ گرو اور اسمان گھنی کے خوشہ چینوں اور مولا علی کے ملنگوں کان کھول کر عاجز کی یہ بات سنو کہ وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ابھی میرے من میں یہ خیال آیا لبوں پر تو تلاوت تھی نا من میں یہ خیال آیا کہ دو اور ملاتا ہوں کہ ایک دم مصطفیٰ کریم نے مجھے ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا سنو تو دو کی نیجت اور کر رہا ہے اگر سو کی بھی کرے تو میں اٹھوں گا تب جب سلام پھیرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کیا آئی بات ہے ہاں حضور نے فرمایا سو جنیجت کر لیا ہم نے نہیں اٹھ کے جانا یہاں سے جانا آتوں ہی ہے جانا آتوں ہی ہے جدو تم سلام پھیریں گا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں پھر چھتے چار پڑھ کے سلام پھیرے ہیں نیجت کیا کر لیا چار پڑھ کے جوئی میں سلام پھیرے ہیں سرکار نے کہا السلام علیکم تیرے اونٹ کی سرکشی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جانے جانا کا انداز ہوتا تھا حضور کا حسن ایسا ہے کہ جس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی واللہ یہ تو چند مشتیاز کروار میں تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کو سناتا ہوں سناتا ہوں بھیکی شریف علی سنو تو ایک وری پھر جناب شاہ جی تو انہیں مل سا انہیں دینا سید نظیم شاہ صاحب اوپر ہے اوپر ہے امید الدین صاحب حضرت 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 اللہ پاک آپ تطرف درجہ تکفیر زنوب تطیر کال پر تنویر روح عطاف اور آپ یہ جتنیاں دستگاہ ساڑھی حضرت 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 نماز دی پبندی دی وجہی ایسی دیداری جار تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خاص ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہے جہاں آئے تو آپ فرماتے ہیں جس مرض میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے اس میں آپ کی وفات ہوئی تو اس میں حضر بغرسنی کی مسئلے پر کھڑے اوپر نماز پڑھایا فرماتے ہیں جس ٹیم حتی جب وہ آیا نا دیڑا پیر دا تو آپ فرماتے ہیں وَحُمْ صَفُوفٌ فِي الصَّلَاہ تسابی سارے صفوں بن کے نماز پر پڑھ دے سر دے سر فَقَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِطْرَ الْحُجْرَ اے واو آلیہ ہے انہوں نے آلدھی بھی خبر سیتے یہاں واو آلیہ ہے نا وہ کہتے ہیں سرکار کریم نے ہنی کر کے پردہ اٹھایا تھی کھلوتے ہوئے سنسل تک دے بسن فَتْغَنَّا ہاں فَتَبَسَّمْ يَدْحَاكُو فَتَبَسَّمْ يَدْحَاكُو حالی تَبَسَّمْا نہیں ہے کہ نال يَدْحَاكُو یعنی اینج دے مسکرائن کے تھوڑی جی آواز بھی آئی اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ہمیں قَانَّا وَجْحَهُ وَرَقَةُ مُسْحَفِ حضور پاک کا چیرہ اس طرح تھا جس طرح قرآن کا ورقہ ہو سمجھائی حضور مسکرار صحابہ اکرام کہتے ہیں فَاَمَمْنَا النَّفْتَتِنَا صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ابھی قریب ہے فَاَمَمْنَا النَّفْتَتِنَا مِنْ رُوحَتِنْ نَبِی مِنْ فَرْخِنْ رُوحَتْ مِنْ فَرْخِنْ رُوحَتِنْ نَبِی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دیکھنے کی خوشی میں نمازیں جاتی رہی ہیں یہ آل آل اور فَنَاقَسَا ابو بکرِنْ عَلَا کے بے آیت ابو بکر صدیق ہے جناب ہیں جناب ہیں پیڑیاں دی بھل آپ پیچھے آئے لِجَاسِلَ صَفْتَا کے صحب میں کھڑے جو وَزَنَّا النَّنَّنَّنَّنَّنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم خارجنَ اللَّسَّلَا اُنَا عِقُمَان کی تا سونا سرکار آن دن پہن فَأَشَارَ عِلَيْنَنَّنَّنَّنَّنَّنَّبِي بھی آمدی سی کہ انہا تکیا یا نہیں چونکہ جیڑا بولے نا او کاننل سنیا جاندہ ہے اشارہ کاننل نہیں اکھنل تکیا جاندہ تو صحابہ اکرام پھرے انہا حضور انہوں تکیا اور حضور علیہ السلام نے انہوں نے اشارہ کی تا پھر نماز تو ساں اگا پوری کرو پڑھو نماز ہے پوری میرے قریجے دیو ٹھوکے اس طرح نماز میں صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موں تک دے حضور مسکرائے اے علماء بیٹھنے انہوں پچھو وہاں مقتدینوں پتہ ہے کہ امام مسکرائے حضور مسکرائے سلام پہ رہے ہیں صحابہ پچھے یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہیں حضور فرمایا یا راہ اینجی اس وجہ تو مسکرائے ایک ورحی حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اینجی کر کے اعتقے کر کے دبایا پچھلی سب تو جناب دوسری تیسری چونک بندہ بول گیا سلام تو بعد حضور پاک تو ہاتھ پہ اینجی کر دیں سب اینجی نہیں کرتا حضور پاک فرمایا ہمیں شیطان دی تون بڑی ہوئی سب شیطان دی تو آپ نے فرمایا ہمیں کابو کیتا ہو یا سی تو وچوں پہ یا لیلہ پہ یا وقت دیا سب رالہ نہیں تو آپ نے فرمایا ہمیں انہوں مالن لگا نا تو ایک وٹو وٹ آیت پڑی سب اللہ نے نہیں کیا ومار سلنا اللہ رحمت اللہ علم اے جنہوں نے آیت پڑی حضور پاک جیسا کوئی نہیں حضور پاک بے ہو اے میرے آقاب کی مثل کوئی نہیں عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں ایک منٹ کھلو کے کھلو بے آہو سنگی ہو عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں روح الفداہ لمن اخلاقہ شاہدہ بینہو خیر مولود من البشر اے میرے آقاب میری روحہ پر قرمان ہو آپ جیسا میلاد کائنات میں کسی بشر کا ہوا ہی ہے آپ جیسا اور آگے فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تَقُنْ فِيْهِ آَيَاتٌ بَجِّن مُبَجِّنَتٌ فَقَانَتْ بَدِیْحَتُهُ تَقْفْرِيَا نِلْخَبَارِي اوہ میرے آقا آخری گل سنو اوہ فرماتے ہیں اوہ میرے آقا جی تُجھانا نامی توڑےیا تی سورج نامی موڑےیا تجابر دے مرے ہوئے بچے نامی کھڑے ہونا تو مستویٰ کریمہ تیرا چیرہ ہی تک کہ کافی تھا کہ ہم خدا کو مان جاتے ہیں